اسرائیلی سینا دشکو بعد گازہ سٹی میں پہنچ چکی ہے ہماس کو جڑ سے اکھاڑنے کا آپریشن جاری ہے لیکن ہماس نے انان کر دیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ یودس تھائی ہے اور انانت کال تک جاری رہے گا اسرائیل کے ہماس مناش کے پریاس سے وشو ویوستہ بھی چنتہ میں آ چکی ہے ویشوک منچو اور ویشوک سنگٹنوں کے سامنے سوال یہ ہے کہ گراؤنڈ آپریشن ختم ہونے کے بعد گازہ کا کیا ہوگا گازہ کو کون سبھا لے گا اس کی شاسن ویوستہ کا کیا ہوگا کیونکہ یہ اسرائیلی شاسن ویوستہ لاغو ہوئی تو یودھ کا مہا یودھ میں بدلنا آتا ہے ایسے میں گازہ کا کیا ہونے والا ہے اس ٹاپ سیکرٹ کو اس رپورٹ میں دیکھیں پہلے گازہ بم تھماکوں سے سمتل ہوا اس کے بعد گازہ میں اسرائیلی تھلسینہ کا پرویش ہوا اب اسرائیلی تھلسینہ ہماس کے سرنگوں کا صفایہ کر رہی ہے ہماس کے کمانڈروں کو ختم کیا جا رہا ہے گازہ کے جن حصوں میں کبھی اسرائیلی سینہ پرویش نہیں کر سکتی تھی وہاں اب ان کی طاقت کے آگے ہماس نہیں ٹک پا رہا ہے ہماس کے اوبرگراؤن تھکانے نشٹ ہو چکے ہیں ہماس کے بھومیگر تھکانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے ہماس کے پندرہ سو سے زیادہ کمانڈر مارے گئے ہیں اتری گازہ پٹی سے ناغریکوں کو نکالا جا رہا ہے گازہ کے بڑے کشیتر پر اسرائیلی فورس کا قبضہ ہے لیکن سوال ہے کہ ید ختم ہونے کے بعد آگے کیا ہوگا بھوشی کے سوال پر بیشوک منتھن ہو رہا ہے دنیا کے بڑے بڑے سنگٹھن مہاشکتیاں عرب کے دیش، اسرائیل کے اگلے قدم اور گازہ کے بھوشی پر وچار کر رہے ہیں کیونکہ گازہ اب سات اکٹیوبر کے پہلے جیسا نہیں پچھا ہماس کا گڑھ خط ہو چکا ہے اور اب گازہ میں نئی شاسن ویوستہ فلسطینیوں کے بھوشی کا سوال اٹھ رہا ہے اور اس سوال پر وشو ویوستہ میں حل چل ہو رہی ہے بہا شکتیوں کا سنگٹھن G7 گازہ پر چرچہ کر چکا ہے OIC دیش گازہ کے بھوشی پر وچار کر رہے ہیں یون میں مدہ گونج رہا ہے کی گازہ کا آنے والا کل کیا ہوگا امریکہ گازہ کی بھاوی شاسن ویوستہ پر وچار کر رہا ہے ایران، روس اور چین کا سنگٹھن گازہ کے سمرتھن میں اپنی شکتی چھوکے ہوئے ہیں اسرائیل گازہ کا سب سے بڑا حد دھارک ہے اور وہ بھی پلان بنا رہا ہے کی ہماس کے صفائے کے بعد گازہ کا کیا کیا جائے اسرائیلی سینہ تیزی سے ہماس کے کمانڈروں کو ختم کر رہی ہے گازہ پٹی میں ہماس کے سب سے بڑے کمانڈر یاہیہ سنوار کو گھیر لیا گیا ہے اور ہماس کا دائرہ گھٹتا جا رہا ہے ہماس کے خاتمے کا مطلب ہوگا کہ گازہ کی شاسن ویوستہ ختم ہو جائے گی پانی بجلی جیسے بنیادی سوویتھائے دینے والی سنستائیں ختم ہو جائیں گی اسی لئے سوال اٹھ رہا ہے کہ گازہ کی شاسن ویوستہ کیا ہوگی کیسی ہوگی کس کے ہاتھ ہوگی گازہ سے اس طرح کی ریپورٹ آ رہی ہے کہ اسرائیلی پولیس نے گازہ کا لوکل ایڈمیسٹریشن سبھارنا شروع کر دیا ہے اس لئے عرب دیش ہے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل گازہ پر دھیرے دھیرے قبضہ جمع رہا ہے اسرائیل کے پتہانمندری کہہ چکے ہیں کہ گازہ کی سرکشہ کی ذمہ داری آنشت کال کے لیے اسرائیل سنبھالے گا اسرائیل کے اس بیان کی وجہ سے اوری دنیا میں یہ مدہ گونج رہا ہے کہ اسرائیل گازہ پر قبضہ جمع رہا ہے ایسا ہوا تو عرب کا ید مہا ید میں بدل جائے گا اور اسے روکنے کے لیے ورلڈ ڈپلومیسی میں سب سے بڑا آپریشن شروع ہو چکا ہے گازہ کے بھوشے کے سوال کا جواب بھی سوال ہی ہے اور اس سلکتے سوال کا جواب بھی ہیدش شاند ہونے کا یا وستار ہونے کا آدھار ہے گازہ کی شاسن ویبستہ کا آکار پرکار کیا ہوگا یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہا ہے لیکن گازہ مدے سے جڑے دیش اپنے اپنے رخ صاف کر رہے ہیں ہماس نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ انتہین ستھائی ید جاری رہے گا زیادہ تر عرب دیش ہماس کے ساتھ ہیں فلسطینی اتھارٹی کے راشنپتی نیمود ابباس نے کہا ہے کہ گازہ پر اسرائیل کی کوئی یوجنا منظور نہیں ہوگی مصرین نے گازہ کی آنطرک سرکشہ پر شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے گازہ پر اسرائیل کے راجنیتک دل ایک مت نہیں ہے گازہ امریکہ کے لیے ایک ایسا دلدل بن گیا ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بن رہا ہے اس دلدل میں راستہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور اسی لیے سی آئیے کے ڈیریکٹر ویلیم برنس قطر کے سلطان سے ملنے پہنچے سوال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس کیا کوئی ایسا راستہ ہے جس سے گازہ سمسیا کا سمدھان ہو سکے سمدھان کے لیے اسرائیل اور امریکہ نے مل کر کچھ پلان تیار کیے پہلا پلان ہے گازہ میں عرب دیشوں کے ملی جلی سرکار بنانا اس سرکار میں قطر مصر جارڈن کو شامل کیا جا سکتا ہے مصر نے پرستاف تھکرا دیا ہے دوسرا پلان ہے گازہ کے لوگوں کو سنائی میں بسا کر گازہ میں اسرائیلی شاسن لیکن مصر کے ویروت پر امریکہ نے پرستاف خارج کر دیا تیسرا پلان ہے نیٹو سدسی دیشوں کے پرتنیدھی منڈل کی سرکار بنانا لیکن یورپ میں اشانتی کی آشنگ کا پرستاف میں پادھا بن گئی چوتھا پلان ہے گازہ کے ناغریکوں کو ترکیے قطر سعودی عرب یوئی اور کینیڈا میں شرن دلانا کینیڈا اس پلان پر وچار کر رہا ہے لیکن عرب کے دیش گازہ کے ناغریکوں کو نہیں رکھنا چاہتے ان کو ڈر ہے کہ گازہ کے ناغریکوں کو بسانے سے ملٹن گتیویدھی بڑھ جائیں گی کسی لیے گازہ کے بھوشے پر ابھی سوال ہی سوال ہیں اور انتہین یدجاری ہے ہیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت پرش ٹی وی نائن